احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے الحمدللہ ہم آج اپنے فیس بک پیج پر لائیو حاضر ہیں اور اس میں محفل محفل اینات تلابت اپنے اذان سنی ابھی اور دعا کا بھی سلسلہ ہوگا کئی دینوں سے کئی جگہ سے عاشقانی رسول اپنے اپنے گھروں میں ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مشغول ہیں اور اللہ کریم ہم سب کو نیتوں میں خلوص اتا فرمائے اچھی نیت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جہاں ہم کئی اچھی نیتیں کرتے ہیں اس میں ایک نیت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ کریم آقا علیہ السلام کے ذکر میں شرک رہے ہیں آج ہم نے بھی کوشش کی ہے لہذا آپ تمام چاہنے والے دیکھنے والے آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ زوجل یارے آقا علیہ السلام کو ذکر ہوگا منقبت ہوگی صلی اللہ علیہ السلام ہوگا دعا ہوگی ابھی ہم نے آزان بھی دی اور یہ بھی انشاءاللہ اس کی دعا ہم کریں گے آخر میں اللہ کریم ہماری حاضر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج جہاں پر کئی اور لائیو آنے کی وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے بڑے پیارے دوست برن ملک سے یوکے سے حضرت اللہ مولانا محسن رضا قادری آپ کی فرمائش پر آج میں پیش سے لائیو ہوا ہوں اور ان کے یوٹیوب چینل پر بھی لائیو ہے تو اللہ کریم ہماری اس کوشش کو اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارے محمد بھائی ہمارے محسن عزت اللہ مولانا محسن قادری صاحب کے صاحبزادیں محمد بھائی اللہ کریم ان کو بھی سلامت رکھے ان کی بھی خواہش تھی اور ان نے مجھے کچھ فرمائشیں بھی کی ہے اور دیکھنے والے سننے والوں نے جنہوں نے ہماری پوسٹ دیکھی انہوں نے بھی اپنی فرمائشوں کا اظہار کیا ہم کوشش کریں گے کہ جو فرمائشیں آتی جائیں وہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ آپ کی فرمائش پوری کی جائیں میرے ساتھ ہماری ٹیم بھی ہے ہمارے بڑے پیارے ناتخان بغداد بھائی اور ہمارے تلہا بھائی اور ہمارے رومی پروڈکشن والے بھی اور اور ہمارے رضا ساؤنڈ والے بھی انس بھائی یہ بھی میرے ساتھ شامل ہیں اور جتنے احباب کیونکہ کرونا کی بڑے سے ہم زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتے لہٰذا آپ جہاں پر بھی ہیں اپ لائیو ہمارے پیج پر اسد رضا تاری کے پیج پر آپ اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی فرمائش کا اظہار بھی کر سکتے ہیں آئیے ہم دباری تعالی سے اللہ کی بھارگاہ میں دعا سے افتدا کرتے ہیں کوئی بھی لف خاموش نہ ہو جتنے دیکھنے سننے والے مل کے میرے ساتھ رضا پاک پر شریک ہو جائیں رسول اللہ وَسَلَّ لَمْ عَلَيْهِ تَعْویٰ والسلام علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ امت کو اے خدا تیرہ دی آسرہ گئت 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 غیروں نے زلز توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا امت کو اے خدا تیرہ دی آسرہ گئت 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 گنجور رہا ہے دل خون رہا ہے چاروں طرف سے بھیدہ دیدہ ہی آسرا ہے حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے ہاں بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے 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 بندوں کو اپنے دے 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 اسباب زندگی کے چاروں صدعم دے اسباب زندگی کو اپنے دے دے رہا ہے امت کو اپنے دے 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 اسباب زندگی کے بندوں کو اپنے دے د�� start کر دے کرم خدایا تیرا ہی آسنا ہے کر دے کرم خدایا تیرا کی آسنا ہے عمد کو خدایا تیرا ہی آسنا ہے عمد کو خدایا تیرا دے کرم خدایا صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے سیدی آلہ حضرت کے کلام کو شامل کرتے ہیں اللہ کریم اس کلام کی ہم سب کو برکتی عطا فرمائیں ملکے بردبہ پڑھ لیجئے صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم خبیب اللہ بڑا پیارا کلام چانک میری سامنے آیا ملکہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف آپ کے حسن کی بات سعید یا آلہ حضرت کرتے ہیں اور کس خوب انداز سے کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ روخ دن ہے یا مہر سما 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 یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں روخ دن ہے یا مہر سما روخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں روخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں روخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں 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 قل پلے قلے کلے ان کو کہا کمرین سروے جانیں جانئی دا پل پلے بلپلے بلپلے بل 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 نے ان کو کہا عمری نے سر سر بے چافیزا حیرت نے چھنجے نہ کر کہا حیرت نے چھنجے نہ کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیرت نے چھنجے نہ کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیرت نے اس صورت کو دیکھا کتنا چمک رہا تھا روشنیاں بھکی رہا تھا لیکن عاشق کی نظر جب سورت پر پڑتی ہے ہر چیز پر پڑتی ہے جب چمکنے والی دمکنے والی خوبصورت عاشق اپنا محبوب یاد آتا ہے سمحان اللہ عالی حضرت نے سورج کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ خرشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے جنگ 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 تا تھا کامل خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے جنگ جنگ تا تھا کامل پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں نہیں پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور در تھا کسی کی سزا اب ہوا کیا روز جزا در تھا کسی کی سزا اب ہوا کیا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہم کوئی ہے نا احزاز و حد پر یا حسنِ طعبہ ایسی پر یعنی کسی کو تو اپنے زہد و تقوی پر ناز ہے کہ میں بڑا نیکوکار ہوں بڑی باندھتیں کر لی ہیں اور کس کے پاس توبہ ہے کہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کر چکا ہوں یا توبہ کرتا رہتا ہوں تو مجھے بخشیس مل جائے گی کسی کے پاس نیکیاں ہیں زہد ہے اور کسی کے پاس توبہ کا ڈھال ہے توبہ کی ڈھال ہے اور احزاز فرماتے ہیں آقا یہاں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے سنیئے کہ کوئی ہے ناز آزہد پر یا حسنِ طعبہ ایسی پرسے جان ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بگہ کی بگاں لئے پاس کی اپنے گاں اپنے گاں یہ بھگت آقا تیری عطا تجیب ہی نہیں ہے بل بلے رنگی رضا ہے بل بلے رنگی رضا ہے بل بلے رنگی رضا ہے بلہ رنگی رضا ایک کلام پڑھنے کے لئے کر رہا ہے آئیے اس کلام میں شریک ہو جائیں اور استغاثہ بھی ہے لیکن اس سے پہلے میں اچانک مجھے بغداد بھئی کلام یاد آ گیا فرمای سے بھی منشل آپ کی لیتا ہوں تو پنجابی کلام ہے لیکن بڑا لطف بڑا ذوق والا کلام ہے آئیے اس میں شریک ہو جائیں اللہ کریم ہم سب کو جلد مدینہ کی بات مقبول حاضر نے اسی فرمائے خوشخبری ملی ہے کہ الحمدللہ نمازوں کا صلی اللہ حرمین تیبین میں شروع ہو چکا ہے اللہ کرے جلد وہ دن آئے کہ ہمارے زندگی کے یام حضور کے قدموں میں گزریں کیونکہ زندگی کا لطف وہ ہے حضور کے قدموں میں شاعر نے کہا کی زندگی دا مزاہویں سرکار دا مزاہویں زندگی دا مزاہویں سرکار دا مزاہویں سرکار دا مزاہویں زندگی دا مزاہویں سرکار دا مزاہویں زندگی 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 دا مزاہویں کیونکہ مٹتے ہیں جاگا بھر کے آلام مدینے جتنے بھی وائرس آجائے جتنے بھی پریشانی آجائے جتنے بھی مصیبتیں آجائیں عاشق کی ہی کہتا ہے کہ ہمیں دوا ملے گی حضور کے دربے ملے گی بے شک حضور کے دربے جانا نصیب ہو جائے تو یہ وبائیں خود ہی دور ہو جائیں گی اللہ ہمیں حضور کے درب کی بعد اب مقبول حاضی نصیب فرمائے کہ حضور کا در ہے کہ جہاں پر دکھ درد مٹتے ہیں میرے مرشید ہمیں یہ لئے لئے لسنے کیا فرماتے ہیں کہ مٹتے جاگا بھر کے آلام مدینے مٹتے جاگا بھر کے آلام مدینے بکڑے ہوئے بنتے ہیں بکڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے بکڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں آجا جب کناہ کاروں بے خوف چلے آو 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 جس کا پر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اور یہاں آنسیوں کا دامن پہ مچلا چلا دیکھو کیونکہ رب آکھے 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 آکھا بے خوف چلے آجا جب نہ کرو بے خوف چلے آجا جب نہ کرو سرکار کے رحمت دو سرکار کے رحمت دو ہے آمدینے میں سرکار کے رحمت دو ہے آمدینے میں آپ نے سرکار پڑی ہوگی پڑی نہیں ہوگی تو سنی ہوگی اس کا ترجمہ پڑھا نہیں ہوگا تو سنا بھی ہوگا لیکن اس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا پڑھا ہوگا سرکہ کحف کے اندر کتے کوا کیا ہے وہ کتہ جو اللہ کے نئے بندوں کے ساتھ جس کو نسبت ہو گئی تھی اور ان کے غار کے دروازے پر وہ جا کے بیٹھ گیا اللہ رب العالمین نے ان نیک بندوں کی صحبت کی برکت سے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا اور یہ بھی فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کتہ بل عم بن باورا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نیکوکار تھا ولی تھا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارے میں معاذ اللہ آپ کے خلاف آپ کے لئے بدعا کرنے کی سزا میں اس کا ایمان غارت ہو گیا زبان لٹک گئی اور وہ بے ایمان ہو کر مرا اس شخص کی صورت میں وہ کتہ جنت میں جائے گا اور وہ شخص اس کتے کی صورت میں جہنم میں جائے گا اللہ والوں کی نسبت حاصل تھی اور ہم تو حضور کے امتی ہیں ہم نکمیں کمینیں جیسے بھی ہیں لیکن ہمیں نسبت کس کی حاصل ہے حضور کی نسبت حاصل ہے شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ کتہ ہو کر اللہ والوں کی نسبت سے غار کے دروازے پر بیٹھا اور اس کو جنت مل سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتی جنہوں نے سبت بات گاندی مل جائے جنتی ہے جنہوں نے سبت بات گاندی مل جائے جنتی ہے پامے کتہ ہو میں بیٹھا پامے کتہ ہو میں بیٹھا کوئی غارتے پوہے تے پامے کتہ ہو میں بیٹھا کوئی غارتے پوہے تے زندگی تھی پامے کتہ ہو میں بیٹھا سرے کارے کتہ ہو میں بیٹھا مغداد بھی آپ نے کچھ کجھے بتایا تھا کلام پڑھنے کے حوالے سے سبحان اللہ ایک کلام پڑھتے ہیں بغداد بھی کی فرمائش پر بڑا پیارا بڑا میٹھا کلام ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کی ہے بڑے میٹھے انداز کے ساتھ آئیے اس میں شریک ہو جائیں فرماتے ہیں کہ محبوبِ خدا کی مدنی سرکار کا آلم کیا ہوگا محبوبِ خدا کی مدنی محبوبِ خدا کی مدنی سرکار کا آلم کیا ہوگا اللہ بھی جسے پیار کرے اللہ بھی جسے پیار کرے اس یار کا آلم کیا ہوگا اللہ بھی جسے پیار کرے اس یار کا آلم کیا ہوگا جگ چم پا چم پی جلی کی خوش بو دل جانا جو اتر کرتی ہے جب چم پا چم پی جلی کی خوش بو دل جانا جو اتر کرتی ہے محبوبِ خدا کی محبوبِ خدا کی مدنی محبوبِ خدا کی مدنی محبوبِ خدا کی مدنی محبوبِ خدا کی 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 محبوب dynamics اور تصبر کی جملی محبوب کی صورت کو اللہ کریم ہمیں وہ تصبر عطا فرمائیں یں اللہraft اس خوبصورت انتاظ کے ساتھ آپ نے اس منظر کو بیان کیا فرماتے ہیں کہ مہراب بھوے گلنار نظر پر نور جبی رخ جانے چاہاں مہراب بھوے گلنار نظر پر نور جبی رخ جانے چاہاں مہراب بھوے گلنار نظر پر نور جبی رخ جانے چاہاں جب سادھا کی ایسی دل کش ہے جب سادھا کی ایسی دل کش ہے جب سادھا کی ایسی دل کش ہے مک چند بدر شاہ شانی 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 ہے جس شان کو شاناں سب بڑھنیاں سب آنالا مہا جمالا کھاں مہا حسانہ کھاں مہا اکمالا کھاں سب بڑھنیاں مہا حسانہ کھاں 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 کھاں مہا حسانہ کھاں مطلب جاوے حسن جسدہ جلہ پہ ایک اکراب آزم ایٹا سولہ مانگی سنو کدرے نظر نظر پہ جب ساتھیں گے ایسی ہیں دل کرش گئے جب ساتھیں گے ایسی دل کرش گئے سنسان کا علامہ کیا ہوگا ان میں جب جب بھی لے آمیں صدرہ سے یہاں آ جاتے ہیں ایک آن میں جب جب دل دل نمی صدرہ سے یہاں آ جاتے ہیں میں میں راج کے دور ہوں ہم کی یارو میں راج کے دور ہوں ہم کی یارو رفدار کا عالم کیا ہوگا ساتھ اللہ بھی جیسے جیسے کرے اس یارو کرے اس عالم کیا ہوگا کران قرآن قرآن مقدس خود جس کی تس کی تس آقا کے کردار کا آلان کیا ہوگا تم خود ہی کہوں سے آقا کے کردار کا آلان کیا ہوگا میرے سامنے کمٹس بھی آ رہے ہیں اپنا اپنا نصیب ہے کہیں تو حضور کا ذکر سن رہے ہیں اور وہ یہ بھولے ہوئے کہ ذکر کون کر رہا ہے بس وہ یہ سن رہے کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور کئی حضور کا ذکر سن کے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ ہمیں حضور کا ذکر سن کے دل کو سکون مل رہا ہے کہیں ایسے ہیں جو بچارے کمٹس کے اندر لگے ہوں ہیں کمٹس کرتے جا رہے ہیں نات سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں ان کو پتا نہیں اپنا نصیب ہے اور مجھے بڑے اچھے چکم نظر آ رہے ہیں اور فرمایشیں کافی آ رہی ہیں سبحان اللہ دیکھیں گھر میں کوئی سکرین پر لگا کے سن رہا ہے کوئی کہاں بیٹھ کے سن رہا ہے اللہ کریم ہم سب کو اچھی سوچ عطا فرمائیں اور حضور کا ذکر سننے کی لذت ہمیں عطا فرمائیں کرنے والے کو بھی لذت ہتا فرمائیں سننے والوں کو بھی لذت ہتا فرمائیں آئیے مزید کلام شامل کرتے ہیں میں آپ کے کمنٹس کی فرمایش ابھی اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کافی فرمایشیں جو ہمارے یوکے سے بھی جن کی فرمایش پر آج ہم لائیو ہیں میرے دوست ہیں بڑے اچھے حضرت اللہ مولانا محزن قادری صاحب اور میرے جب وہاں پر جانا ہوا تو یقین مانیں ان کے گھر کی محفل تھی اور چھوٹے سے کمرے میں محفل تھی لیکن وہاں کیا زوب تھا اور کلام کون سے سننے جا رہی تھی آل حضرت کے سبحان اللہ اختر عزان خان صاحب کے مصطفی عزان خان صاحب کے حسن عزان خان صاحب کے کلام اور جس کیفیت کے اندر پڑھے لطف وہ ملتا نہیں دوبارہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو سننے کا ذوق ہوتا ہے اور جن کو جب حضور کا ذکر سنایا جائے اور ان کی کیفیت ہو تو ان کو دیکھ کر ہمیں ڈھارس مل جاتی ہے کہ ہم اگرچہ نکمے ہیں کمزور ہیں ہمارے پاس وہ عامال نہیں ہیں لیکن یہ امید ہے یہ حسن زن ہے کہ اس سننے والے کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں کا صدق ہمیں ضرور نصیب ہوگا ہمیں نہیں پتہ ہمارا کہاں پڑھنا قبول ہو جائے کہاں بیٹھ کر کوئی حضور کا ذکر سن رہا ہو ہم سے اور اس کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے تو یہ نیت ہمیشہ مفتی حسان صاحب آپ کے ساتھ جب ہماری مدینہ شریف حاضری تھی تو وہاں بیٹھ کر حضور کے قدموں میں گمبت خزنہ کے سامنے میں نے استاد صاحب کو ایک کلام سنایا تھا تو کل آپ نے مجھے اشتاد فرمایا کہ وہ کلام پڑھیں تو استاد صاحب کے لیے میں یہ کلام پیش کرتا ہوں اللہ کریم ہمارے استاد صاحب کو درازی عمر برخیر عطا فرمائے ان کا سایہ ہمارے سر پر تعدیر قائم و دائم فرمائے بڑی پیاری تبنہ ہے ہم اس وقت جن مصیبتوں کے شکار ہیں وائرس کے لوگ شکار ہیں جو مریض ہیں جو اس وائرس کی وجہ سے انتقال کر کر اللہ کریم بے حساب مصبیرت فرمائے اور جو بیمار اللہ شفاہ عطا فرمائے اور تمام سلمان کی تمام محسن رسول اللہ کریم حفاظت فرمائے آئی 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 کچھ بھی ہو جائے مومین حضور قومت ہر وقت بکھڑی وہ حضور ہی کو جات کرتا ہے حضور ہی کی تبنہ کرتا ہے اور ہم جائیں حضور کی درکھ چھوڑ کر ہم کہاں جائیں ہمارا آخری قصیدہ ہماری آخری جگہ حضور ہی حضور کی درکھ مانگتے ہیں بڑا پیارا کرام آئی شریک ہو جائے کہ آرزو کسی کروں میں آرزو کسی کروں یہ کلام ہم نے پڑا تھا ہم نے منظر یاد آ رہا ہے ہم نے گمبت خزرہ کے سامنے بیٹھ کر بنے استان سب کو یہ کلام تنایا تھا کیا سا پر لطف وہ منظر تھا آرزو آرزو کس کی کروں ان کی تمنا چھوڑ کر آرزو کس کی کروں ان کی تمنا چھوڑ کر آرزو کسی کروں آرزو کسی کروں ان کی تمنا چھوڑ کر آرزو کسی کروں ان کی تمنا چھوڑ کر آرزو کسی کروں کروں ان کی کم نام چھوڑ کرے کرے کسی کے در پر جا پروں پروں کسی کے در پر جا پروں پروں در مستفی آخا چھوڑ کرے کسی کے در پر جا پروں 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 مستفی کا چھوڑ چھوڑ کرے چھوڑ اور جب مداب آئے غم ایسی یا ہے ذکر مستفی کیوں کیوں کسی کا رف کرو کیوں کسی کا رف کرو ایسا مسیحہ چھوڑ کرے کیوں کسی کا رف 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 ایسا مسیحہ چھوڑ کرے چھوڑ ان سے دوری ہے ادھ 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 پر بر ان کا روشنی ان سے دوری ہے ادھ ادھ پر بر ان کا روشنی چھوڑ کیوں تاری کیوں میں جاں کیوں تاری کیوں میں جاں تاری کیوں میں یہ ہو جانا چھوڑ گئے جاں کیوں تاری کیوں میں یہ ہو جانا پانے گی سکتا کوئی محشر کی گرمی سے اماں پانے گی سکتا کوئی ہشر کی گرمی سے اماں رحمت کونین کے دامن کا سہارہ چھوڑ گئے رحمت کونین کے دامن کا سہارہ چھوڑ گئے رحمت کونین کے دامن کا سہارہ چھوڑ دو ملے دو مل گئے دو نو جہاں کی نعمت میرے محمد میں دو مل گئے دو نو جہاں کی نعمت ہم نہ جائے کہ کہیں بھی ان کا کوچہ چھوڑ گئے ہم نہ جائے کہ کہیں بھی ان کا کوچہ چھوڑ گئے میرا دکھ نہیں ہے کیوں کیوں کاروں پھر کسی کو ایسا آقا چھوڑ گئے کیوں کیوں کاروں پھر کسی کو ایسا آقا چھوڑ گئے صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرط ہے قبولی طرح فرمائے میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام ارداد بھی یہاں بھی پیش کریں اور ایک کلام ہونا چاہیے صلو اللہ علیہ وسلم مجھے ریسٹ بھی مل جائے گا انشاءاللہ بغداد بھائی انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی کلام بیش کریں گے اور ان کے ساتھ طلح بھائی بھی انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم جانے بھائی انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے گوشا گوشا شامدینِ کپور نور نور گئے سارا مرحل سلو سمو سمو مور گئے گوشا گوشا شامدینِ کپور نور مور گئے سارا مرحل سمو مور گئے شرط گئے زرف نظر چاہیے دیکھنے کے لئے دیدہ ور چاہیے گوشا شامدینِ کپور نور مور گئے آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے موسیقی شیش میرے لوگ کی مجھ کو تمنہ منا نہیں موسیقی 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 چار اگر چاریے مدحت حسن سے مرے دو جہاں کے لئے صرف لفظوں پر امتال سغارہ نلو مدحت حسن سے مرے دو جہاں کے لئے صرف لفظوں پر امتال سغارہ نلو فنش میری اکبال اپنی جگہ فنش میری اکبال اپنی جگہ جاعت کہنے کو خوب نے جگہ چھا جاعت کہنے کو خوب نے جگہ چھا آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہا ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیے اس تغاثہ ہے حضور کی بارگاہ میں بلکیس میں شامل ہو جائے ماشاءاللہ 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 دعا کرنا جب مقتِ نذاہ آئے تو دیں ہی تارے ھدا کرنا اب ن LIVE منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیوی دار عطا کرنا اے نور خدا وقا کر آقوں میں سمجھانا اے نور خدا آقے آقوں میں سمجھانا یا دین میں بسا سمجھانا یا خواب میں آ جانا یا دین میں سمجھانا جا خواب میں آ جانا اے پر تنشی دل کے پر دل کے میرا رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیوی دار عطا کرنا ہاں جب وقت نزا آئے دیوی دار عطا کرنا مینے قبر عطا کرنا کبر عطا کرنا جب وقت نزا آئے میں قبر عطا کرنا امتا تو میری کرنے آجانا میرے پاپا امتا تو میری کرنے آجانا میرے پاپا لیلا آگا صدا کرنا جب بکتے مزا مزا آئے دیدار بطا اچھری مو جاگا چاگر کا مغشن میں برم رکھنا رسوہ زمانا مغشن میں چھپا لینا رسوہ زمانا مغشن میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبول پہ خدا کرنا مغشن میں چھپا لینا جب جسم طا پہ اچھا جب جسم طا پہ فرما رہے ہیں رضا سامنوالے یہ اللہ ان کو بزید برکت عطا فرمائے ان کے جس کے حلال میں برکت عطا فرمائے اور حضور کی سچی محبت عطا فرمائے بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آئی ملک شامل ہو جائیں مدینہ 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 دت سے میرے دل میں گئے ملنہ مدینہ روزے پہ بلا لیجی اصل حسام مدینہ 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 میرے آقا مجھے تہبا روزے پہ بلا لیجی مدینہ میرے احقا مجھے تہبا می بلا لو آقا میرے آقا مجھے دیبا می بلا لو آقا میرے آقا مجھے دیبا می بلا لو میرے آقا مجھے دیبا می بلا لو دیبا مجھے دیبا مجھے دیبا جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے تیار پاک کی دیوان جمعنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی دید ہو جائے اگر حضور کے روزے کی دلی اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے اگرام شخص میرے آئے اگر حضور کے روزے کی دیوان ایک کاش پھر مدین میں تار آسکی ایک کاش پھر مدین میں سرکار آسکی تیبا کی ہائے ہوں مکہ کی فضائیں ہائیں اور جھومتے کھرتے ہوں میرے اتار مدین میں اور جھومتا پھرتا ہوں مرشد کے سنگ سگی اتار مدین میں آگ مکہ درسہ ہوا سگی اتار مدین میں نہ سکا ہائے اسے حالات میں چکڑایا جو خونے ہر مال کیا آقا میرے آقا مجھے دیبا بلانوں کا آقا مجھے دیبا میں بلانوں کا آقا مجھے دیبا بڑی بڑی مدین ہے سرکار پتموں پتنے ہونے کے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے بھی جائیں گے کیونکہ نہ یہ بات مال سے گئے وہی جاتا ہے مدین میں آقا جسے بلانے پھر اگر جانا مدین میں ہوا ہم گھم گے مانوں کا مکینے گھم 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 گھراتوں حالیں دل سنائے گے کسی صورت کسی صورت کسی صورت کسی صورت کسی صورت کسی صورت جی نہیں لگتا ہمیں بعد صبح لے جا اُڑا کر ان کے پوچے میں آقا میرے آقا مجھے دیبا میں بھولا لو آقا میرے آقا مجھے دیبا میں بھولا لو سونے نگ دیتی گھر سونے نگ دیتی گھر مدینہ روزے پہ بھولا بھولی جیے سلطان مدینہ کی مدینہ کی مدینہ کی مدینہ آد آیا ہے مدینہ یاد مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد مدینہ یاد آیا ہے مدینہ قردؑ سونے نگ دیتی گھر سنانا یاد آیا ہے تَرِ اَقْدَسِ تَسْبِس بِسْبِس 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 سُنانا یاد آیا ہے مَدِنَا 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 یاد آیا ہے مَعْد آیا ہے مَدِنَا یاد آیا ہے بدلاؤ تو کیسے ہم تو کہنے لگے لگے نبوح نبی تیری قسم ہے محجدی تُو شاہِ بھرکا تُو شاہِ خوبہ تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبہ تُو شاہِ خوبہ تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبہ تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبہ تُو شاہِ خوبہ تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبہ 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 تُو ش نا بن سکی نا 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 بن سکی نا بن سکی مثال تیری جواب تیرے کا نا بن سکی نا بن سکی مثال تیری جواب تیرا تُو سب سے اُس بل تُو سب سے اُس بھی ملا گئے غُس بھی دعا گئے تُجھ کو ملا گئے غُس نگنے دعا گئے تُجھ کو دل مرے لاتوں پرس کی تیری آبا دعا گئے غُس نگنے دل مرے لاتوں پرس کی تیری مگر تازہ شباب تیرا سگی گے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تُو بسائم مجیب اُسہ کے چکے پیم مغشر سے بھی راہ سام ہے تُو بسائم اجیب اُسہ کہ خوائی مغشر ہرے تجھ نے کی ہے ناعت پڑتا وہی ہی تو لے گے حساب دیتا نہ بن سکی سکار رسال میری چواب میرا ولیوں کے ایمان میرا ولیوں کے ایمان ہم نے چھولی گئے پھیلا بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار کر ڈالو نظر کرم سرکار کر ڈالو نظر کرم سرکار کر ڈالو اپنے ممتوں پر ایک بار ممتوں پر ایک بڑی دیر سے تم جو بنا ہاتھ بنے گی دونوں جگہ میں ناج رہے گی تم جو بنا ہاتھ بنے گی دونوں جگہ میں ناج رہے گی کھیلا میرے دیلے کے قلیوں سے آزم مٹا قلب کی پہ کھلیوں سے آزم تم جو بنا ہاتھ بنے گی دونوں جگہ میں ناج رہے گی تم جو بنا ہاتھ بنے گی ہاتھوں میں نے دیلے کے قلیوں سے آزم تم جو بنا ہاتھ بنے گی دونوں جگہ میں ناج رہے گی مٹا قلب کی پہ کھلیوں سے آزم 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 مجھے گھرے پیر دی گھرے 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 گھ میرے پیرت شانہ نیرالیانے سہارا امامت زلوان کالیانے میرے پیرت حسن حسن خیلوے میرے پیرت حسن خیلوے ہم میرے پیرت حسن خیلوے ہر دھم خیلوے ساٹھی نس بس کنی پیاری ہے ساٹھی نس بس کنی پیاری ہے اجتاری بڑی پیاری ہے اجتاری بڑی پیاری ہے رب ساری آتی خیلوے رب ساری آتی خیلوے میرے پیرت کم کم ہے ہماری سادری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ہمارے ٹوٹے پوٹے انداز کو ہمارے کردار کو ہمارے زبان کو دیکھیں بنا مالک اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنی محبوب کی ذکر کی صدقے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے مقتصر رسول اللہ وسلم ورسکی بات انشاءاللہ دعا کریں یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات سلوات اللہ علیکہ سلوات اللہ علیکہ سلوات اللہ علیکہ ادعا للہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلو اللہ علیکہ کہ اگر چھو کمینا مجھے قد موسیقا مجھے قد موسیقا مجھے قدموں سے لگانا مدنی دینی والے اور عشر میں سرکار آنا میرے عربوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشانا ساتھ جنت میں لے جانا جانبی سلام علیکم رسول سلام علیکم یا حمدی سلام علیکم علواء اللہ علیکم آخر میں میں مختصر سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں ان دنوں میں جتنے دن آپ اپنے گھروں میں ہیں اور آت کو آپ لائیو جہاں جہاں سے بھی جن جن ہمارے اشاقان رسول کو لائیو دیکھتے ہیں وہ اپنے گھروں سے لائیو کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ان کے ذکر میں شریک ہو بجائے اس کے کہ آپ فیس بک کے مفتی بنیں ابھی لسنہ فرماتے ہیں کہ بعض ہوتے ہیں وہ فیس بک کے مفتی ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے مفتی ہوتے ہیں وہ بیچارے ان کو خود سمجھ کچھ آر نہیں رہی ہوتی اور وہ بیٹھ کے بس کمٹس میں فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں پڑھنے والے کے انداز پر اس کی نیت پر ہم فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے تو جو بھی اپنے گھر سے ہمارے کہیں میں نے اپنے ناتخانوں کو دیکھا حافظ غلام مصطفیہ حافظ صاحر صاحب اور دیگر ہمارے بیش عمر ناتخان علماء کرام افتیانی کرام اپنے گھروں سے اپنے پیجز کی ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جتنا جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ اپنے محبوب کی ذکر کی بیفل سے جا کے بیٹھ جاتا ہے مدنی چینل پر مرشید کریم جلوہ فرما ہوتے ہیں آپ اللہ کی رضا کے لئے آپ ان ذکر کی محفل کے اندر جو ہم لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس میں شریک ہوا کریں بجائے اس کے کہ ہم ایسے جملے اپنے کمیش کے اندر لکھیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنا نام عمال خراب کریں کس کی نیت کیا ہے وہ رب جانتا ہے اللہ نب العالمین ہماری نیتوں میں ہمیں خلوص عطا فرمائے ہم نہیں جانتے بڑھنے والے کی نیت کیا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے ہمارا کام ہے کہ جہاں پر ہمیں حضور کا ذکر سننے کو ملے ہم اس سے حضور کا ذکر سنیں اللہ کریم ہماری اس حضوری کو قبول فرمائے اور ہمارے جناب حضرت اللہ مولانا محسن دامد برکاتہ مرالیہ یوکے سے بولٹن سے اللہ کریم ان کو برکت اطاف فرمائے ان کے صاحب زادے کے ان کے کھر والوں کو اللہ کریم دونوں جہاں کی بلائیاں اطاف فرمائے اور جتنے ہمارے دوست حباب ہماری رومی پروڈکشن کی ٹیم ہمارے رزا زاؤن والے ہمارے مغداد بھائی جن کی کوششوں سے آج ہم آپ کے ساتھ لائب تھے اللہ انہیں سب کو برکت اطاف فرمائے اور جس گھر میں آج جہاں سے ہم لائب ہیں اللہ کریم اس پر اپنی رحمتوں برکتوں کو نزول فرمائے ان کے گھر والوں پر اللہ کریم اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے آئیے مل کے دعا میں شرک ہو جائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ علیہ وسلم اس حاضری کا سواب ہماری ٹوٹے پھوٹے عمل کے لائق نہیں اپنے شایان شان اطاف فرمائے کریم پر وردگار جتنا بلند تیرے محبوب و ذکر ہے اتنا بلند ہمیں اس کا عجر اطاف فرمائے انہا العالمین یا رب العالمین جتنی تیرے بلند شان ہیں اپنے شان کریمی کے صدقے شان کریمی کا صدقہ ہمیں اس محفل کا عجر اطاف فرمائے جو عجر اطا ہو اس کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرمائے الحال عالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام حضور کے والدین کریمین آپ کی آل و اولاد ازواج متحرات تمام صحابہ صحابیات تابعین تبہ تابعین غوث قطب عبدال حضرت آدم علیہ السلام سلے کر آج تک جتنے مومین مومینات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائے بالخصوص اس کا ثواب سیدی مولائی حضور کوش پاک رضی اللہ تعالی ان کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرمائے الحال عالمین بالخصوص حاجی موسیٰ حاجیانی فاطمہ قاسم بھائی الطاف بھائی کے والدین فاروق بھائی کے والدین بالخصوص ہمارے حضرت اللہ مولانا محسن قادری یوکس سے ان کے اہل خانہ عزیز و قارب میں سے جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم اس میں فلکس جا کے بیٹھیں ان کے عزیز و قارب کو اس کا ثواب بتا فرما بالخصوص حضرت اللہ مولانا شاہ تراب حق قادری رحمت اللہ تعالی آپ کو اس کا ثواب پش کرتے ہیں قبول فرما ہمارے جتنے علمائی کرام پھرانے عزام اس دنیا سے چلے گئے جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں مالک مولا ان کو اس کا ثواب پش کرتے ہیں قبول فرما علمائی کرتے ہیں علمائی کرتے ہیں اس وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ان کی بے حساب مغفیرت فرما جو بیمار مرض کی وجہ سے مالک مولا ان کو شفاہ اتا فرما الہال عالمین اور جس مرض سے بھی جو اشراق جو مسلمان دنیا بھر میں بیمار مالک مولا ان کو شفاہ اتا فرما ہمارے محمد بھائی کو شفاہ اتا فرما الہال عالمین مالک مولا اس گھر کے رہنے والوں میں جو بیمار ان کو شفاہ اتا فرما اے مالک مولا ہم سب کی تمام جسمانی روحنی بیماریوں کو شفاہ اتا فرما الہال عالمین ہم سب کو دونوں آخرت کی بھلائیاں اتا فرما دونوں جہاں کی زلت اور رسوائی سے بچا اس دنیا میں رکھنا تو شان کے ساتھ اس دنیا سے رقصت ہو امان و آفیت کے ساتھ بار بار حج کی ساتھ نصیب فرما بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما مدینی پاک کی خوشبودار معتر تھنڈی ہموں کا صدقہ مالک ہم سب کو ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا غیروں کی محتاجی سے بچائے رکھنا ہمارے ماباپ کا سایہ ہمارے سلو پر تادیر قائم مدائم رکھنا مالک ہمارے اپنے ماباپ کے لیے ان کی آنکھوں کی تھنڈک بننے کی توفیق اطاف فرما ہماری اولاد کو ہماری بخش جس کے دل میں جو نیک جائز تمنہ مراد اپنے کرم سے پوری فرما الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ گردع وطن کنی ورقبور بنو دست دامان یا علی رسول ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علی وسلم صلاتا وسلام علیک یا رسول اللہ جب حد میں واپسی یا اللہ نگاہ میں ہو جلوائے مصطفیٰ لبہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ